اسلام علیکم فرینس کیا لچالہ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھا خیر خیریت سے ہوں گے تو جی فائنلی فائنلی لنگڑی صاحبہ اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی گئی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پیسے کے لیے وہ بیچاری کچھ بھی کر سکتی ہے جبکہ اپنے شوہر کی عزت کی درجیاں اڑا سکتی ہے اپنی بہن کی عزت کی درجیاں اڑا سکتی ہے تو پھر امی کو ولاغ میں تو کسی نہ کسی طرح لینا ہی تھا اس نے کو بلوایا اور پھر وہ کہتے ہیں نا یہ بات تنفرم ہو چکی ہے کہ جی انٹی جو ہیں وہ لنگڑی صاحبہ کے گھر گئی ہیں چاچو لے کر گئے ہیں یا کیا ریزن بنائے بٹ انہیں جانا پڑا تو بات وہیں آ جاتی ہے نا کہ یہ ماں اس وقت اس کو لنگڑی کو یاد نہیں تھی جب یہی ماں اسی لنگڑی کے دروازے پر بیٹھ بیٹھ کر روتی تھی اور کہتی تھی کہ جی ستارہ پر جو جو الزام لگائے ہیں وہ مت لگاؤ اس کو اتنا زلیل مت کرو اس کو تماشاں مت بناو اس وقت یہ ماں کی فرما بردار بیٹی اس وقت اس کو اتنی ماں کی محبت یاد نہیں تھی آج بس کوپی کیٹ نے دیکھ لیا جی ستارہ اپنے ولاغ میں اپنی ماں کی اتنی محبت جار رہی ہے اتنا پیار دکھا رہی ہے تو اس لنگڑی کو یاد آئے اوہو میں تو رہ گئی یہ سب کرنے سے کیونکہ اتنے سالوں سے میں نے اپنی ماں کو چھپا کے جو رکھا تھا ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے ولاغنگ ولاغنگ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ ولاغنگ ولاغنگ بھونگتے کیوں ہیں جبکہ یہ لوگ ولاغ میں مطلب کہ ایک سکرپٹڈ ولاغ بناتے ہیں ولاغ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی نارمل روٹین ہے یا جو آپ نارمل آپ اپنی لائف روٹین ہوتی ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرو یہ نہیں ہوتا کہ سکرپٹڈ ڈراما لکھو اور پھر اس کو ایکٹ کرو ولاغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا اور یہ ساری تو لنگڑی صاحبہ جو ہے وہ سارا سکرپٹڈ ولاغ ہوتا ہے جو کہ یہ پہلے سکرپٹ لکھتی ہے بچوں کو اور خود پڑھتی ہے اور اس حساب سے یہ لوگ چلتے ہیں تو یہ بات تو یہاں کلیر ہو گئی کہ ان لوگ کے جو ولاغ ہوتے ہیں وہ ولاغ نہیں ہوتا وہ سکرپٹڈ ڈراما ہوتا ہے تو خیر پہلے تو اس نے کبھی بھی نہ تو اپنی امی کو دکھایا اور نہ ہی چاچو صاحب کو دکھایا تو اب جب ستارہ نے دکھا دیا اپنے ولاغ میں اس نے کہا ہیں وہاں تو ویوز اچھے آ رہے ہیں تو بھائی میں کوپی کیٹ کیسے رہ سکتی ہوں ماں کو ولاغ میں لیے بغیر یا چاچو کو ولاغ میں لیے بغیر چاچو کو کچھ دن ولاغ میں لیے پھر آپ لوگ نے بیچ میں دیکھا اگر رمضان میں چاچو کچھ ولاغ میں غائب بھی تھے تو سوچنے کی بات ہے کہ چاچو آخر تھے کہاں اگر اس کے ولاغ میں نہیں تھے تو وہی بات ہے جو دل سے عزت ہوتی ہے وہ پھر پرپر رہتی ہے اور دکھتی ہے جو دکھاوا ہوتا ہے وہ کچھ دن کا ہوتا ہے جو کہ یہ تھک گئی تھی تو بیچ میں ریسٹ لیتی رہی ہے چاچو کو اگنور مار مار کے تو بات وہیں آیتی ہے جتنی یہ شریف شرفہ لگتی ہے نا اس کے سکوف پہ مت جانا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے جاؤ یہ سکوف بھی اتر جائے گا ابھی بیچ میں جس طرح سے یہ کہتے ہیں نا گاؤن اترتا ہے کبھی پہن لیتی ہے کبھی اتار دیتی ہے کبھی پہن لیتی ہے اسی طرح یہ سکوف بھی انشاءاللہ بہت جل اتر ہی جائے گا کیونکہ ستارہ کی کاپی کرنی ہے نا بھائی ستارہ نہیں لے رہی تو پھر یہ کیسے لے سکتی ہے تو خیر اب بات یہ آگے مدہ یہ اٹھتا ہے کہ اب یہ کاپی کیٹ اور یہ لنگڑی صاحبہ انٹی کو پاکستان واپس آنے دیتی ہے یا نہیں جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے یہ عورت نہیں آنے دے گی وہ اس لیے کیونکہ اس کو یہ ہے کہ جو امی نے ستارہ کے ولوگز میں دکھنا ہے اور اسے ویوز دینے وہ میں ہی کیوں نہ ویوز بٹھو لوں کیوں کیونکہ بچاری کے پاس کانٹینٹ تو ختم ہو گیا پورا رمضان تو یہ کتے کی طرح زلیل ہوتی رہی ہے روڈوں پر یہاں وہاں بچوں کو لے کہ میں کہتی ہوں یار سٹیمنا ہے اس عورت کا کہ بھئی لالچ کا اس کا سٹیمنا ہے کہ پورا رمضان ہم لوگ کہتے ہیں بھئی ایک رمضان پورے سال میں ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ افتاری سہری کرے ہیں اور یہ اتنی بدقسمت عورت تھی کہ مطلب گھر بھار ہونے کے باوجود یہ روڈوں پر افتاریاں سہری ہیں مطلب کہ یار ڈسکسٹنگ تھا بہت ہی ڈسکسٹنگ مطلب کہ میں کیا بولوں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ خود تو خوار ہے ہی ہے کیونکہ اس کے اپنے گناہوں کی سزا اس کے آگے آتی ہے خود تو یہ خوار ہے ہی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی خوار کرتی رہی ہے خیر بعد وہیں آ جاتی ہے اب دیکھتے ہیں یہ لنگڑی صاحبہ نیا کیا جال بچھاتی ہیں اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اب یہ انٹی کو مشکل ہے کہ واپس آنے دے یہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی چبلی مارے گی اور اس میں کہیں نہ کہیں چاچو کا بھی ہاتھ ہے اور میں کہتی ہوں اگر اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں پھر آگے چاچو کو بھی سپورٹ کرنا چاہئے کیونکہ وہ کہتا ہے نا مال آپ لوگ کھاؤ ستارہ کا اور وہ کہتا ہے نا ہمدردیاں آپ کی ہوں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو پوچھ کے یا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہیں تو سمجھ تو آپ لوگ گئے ہوں گے میں کیا بات کہہ رہی ہوں جی جی بالکل میں یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ ستارہ یہاں سے آپ کو دوائیاں اور آپ کے یہاں علاج وغیرہ کرواتی رہی اس کے باوجود بھی آپ کیوں یہاں پر تو آپ نے کچھ بولا نہیں بڑ وہاں جاتا ہے آپ کی لنگڑی بہو کو ایک لفظ کیا کہہ دیا آپ فوراں ویڈیو آپ نے بنا دی تھی چاچو صاحب نے کہ جی ہم پر بات نہ کرو تو میں بس یہی کہوں گی کہ مال کھانے کیلئے آپ لوگ کو ستارہ یاد آیا تھی ہمدردیاں آپ لوگ کی وغیرہ ان لوگ کے لیے ہیں جو آپ لوگ کو دیکھتے تو کیا آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہے بیماری میں تو تھوڑا سا انصاف کرنا سیکھئے تاکہ دنیا میں ہی نہیں خدا کو بھی جواب دینے تو رکھئے اپنا بہت سارا خیال اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا انٹی آئیں گی واپس یا نہیں مجھے کمنٹ باکس میں موسٹی بتائی گا خدا پس